سال کے بچے کو اس کا مائنڈ سیٹ سوچیں کیا بنے گا اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یار اگر میرے ٹیچر جو ہے وہ چیٹنگ مجھے کرا رہا ہے چیٹنگ ٹھیک ہے کہ چیٹنگ کے ساتھ میں کوئی پرابلم نہیں تو ہم اس کو دس سال یارہ سال کی عمر سے کرپٹ بنا رہے ہیں اس کا مائنڈ سیٹ ہم خراب کر رہے ہیں کہ اگر میرے ٹیچر مجھے چیٹنگ کر باسکتے ہیں تو میں ساری زندگی چیٹنگ کروں چیٹنگ سے کوئی غلطی اس میں کوئی خراب کام نہیں سرستی ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کو ختم کریں ہم اپنی اسیسمنٹ اپنا ایگزامنیشن اپنا ٹیسٹ جو ہم نے دینا ہے اس کو بہتر کریں اور وہ ہم نے کر کے دکھایا تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اس سال جب آئے گا تو ہم پشتے سال سے بھی بہتر ایگزامز ان کو دیں گے کیونکہ ان پورا ایک ٹیسٹ بینک بنا رہے ہیں جس کے اندر سے اس حوالات اور سارے ٹیسٹ نکلیں گے اس کے بعد پرائیوٹ سکولز ایکٹ مجھے پتہ ہے سب کا اس میں بہت انٹریسٹ ہے سب کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں پرائیوٹ سکولز کے ساتھ بھی ان کے ریپسینٹسپ سے بھی ہو چکی ہیں ایکٹ اس ایپسولوٹلی ریڈی تو گو ٹو سب کمیٹی میں گیا تھا کیابنٹ کی بہاں سے ہمیں واپس بھیجا گیا تھا گلی سب کے ساتھ بیٹھ جائیں دیکھیں اس میں سب چیزیں وہ بھی ہو گیا اب اس نے کیابنٹ میں جانا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد اسیمبلی جائے گا سو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے تین مہینے کے اندر اندر ہوفیلی انشاءاللہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کروا دیں گے پرائیوٹ سکولز کا جو ایکٹ ہے نائنٹین ایٹی فور سے یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا کسی کا دھیان ہی نہیں اس طرف کسی کا کہ چیزوں کو بہتر کریں ایٹی فور نائنٹی فور گزر گیا 2004 گزر گیا 2014 گزر گیا کسی نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا کہ کس طرح اس کو اپ ڈیٹ کریں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اس میں پرابلمز ہیں جو کہ ہونے والی ہیں حل ہونے والی ہیں اپ ڈیٹ ہونے والی ہیں کسی نے نے پوچھا فائنڈی اب ہم جا کے کر رہے ہیں اس کو اور ہم نے کر کے اس کو تیار کر دیا میں میرے خالق سے کل میری آخری میٹنگ اس میں ہوئی تھی اب یہ انشاءاللہ نیکس جو ہے یہ کیابنٹ میں جائے گا اور اس کے بعد پنجاب اسیمبلی جائے گا اس کے بعد ہم نے پرائیوٹ سکولز کے لیے ایک اور جو بڑی زبردست چیز کی اگین میں رانہ صاحب ان کی ٹیم اور پی آئی ٹی بی کو اس پہ مبارک بات دیتا ہوں جو پرائیوٹ سکول ریجسٹریشن ہم نے شروع پہلے یہی سسٹم تھا فائلوں میں پھسے بھی ہیں فائلوں کے اندر ہی رہ جاتی ہیں چیزیں جب تک ان کو پیسے نہ کھلائے جائیں رشوتیں نہ دی جائیں ریجسٹریشن ہوتی نہیں تھی پڑی رہتی تھی اب ہم نے آن لائن سسٹم کر دیا ہے پرائیوٹ سکول والا خود اپلائے کر سکتا ہے خود اپلائے کرے سب چیزیں آپ سوچیں کہ اس پہ نمبرز بھی ہیں میرے پاس کہ اکتیس ہزار سکولز نے ریجسٹریشن کروا بھی لی اور ہم نے کتے دیر پہلے تیس دن پہلے شروع کیا چیزیں مہینے کے اندر مہینے دیر مہینے کے اندر آپ سوچیں تھرٹی ون تھاؤزن پلس سکولز نے پرائیوٹ سکولز نے آن لائن جا کے اپنا آپ کو ریجسٹر کروا لی اور یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں اور کوئی بھی کر سکتا تھا زیرو کاسٹ زیرو کاسٹ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں ای ٹرانسفر زیرو کاسٹ ایک اپ بنائی پیپریس یہ جو پرائیوٹ سکول کا ہے ریجسٹریشن کا زیرو کاسٹ آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی سیٹس یہ جو آج والا ہے ریٹائرمنٹ کا پروگرام زیرو کاسٹ یہ ساری چیزیں کوئی بھی کر سکتا تھا مگر کبھی کوئی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا کیونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ سب کی دکانیں کھولی نہیں تھیں سب طرف سے پیسے بن رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت دکانیں بند کرنے کی سو اس لیے اس کے بعد وہ بھلا کونسا پروگرام تھا جس میں جس میں سولہ سولہ عرب یہ لوگ خرچ کر رہے تھے دیجیٹل ٹریننگ والا یہاں پہ میں قائد کے ڈیجی صاحب نیازی صاحب کو ان کو مبارک بات دے جو ہم نے ڈیجیٹل ٹریننگ شروع کی ڈیچرز کی کووڈ کی بجا سے ہمیں سٹیپس لینے پڑے اور ہم نے لیے اور زبردست انہوں نے پروگرام بنایا اب ذرا نمبر سننے لیس پہا نون لیگ نے یہ بنایا تھا پروگرام چلانے کے لیے چلایا نہیں تھا اور کاسٹ بنائی تھی چودہ کروڑ روپیہ چودہ عرب روپیہ چودہ عرب روپیہ یہ کاسٹ تھی کاسٹ صرف بنانے کی اس کے بعد سرویس کرنے کی اس کو کاسٹ تھی چودہ کروڑ ہر سال چودہ کروڑ ہر سال صرف اس کو سرویس کرنے کی چودہ عرب بنانے کی ہم نے وہی چیز کی ہے پچیس لاکھ روپیہ سال پچیس لاکھ روپے کے اندر سے چودہ عرب دیکھ لیں چودہ کروڑ دیکھ لیں اور پچیس لاکھ روپے آپ دیکھ لیں اس میں یہ پروگرام انشاءاللہ اللہ آپ دیکھنا زبردست طریقے سے چل رہا ہے پھر ہم نے وہ ای سی ای کی بک کدھر ہے کس کے پاس ہے وہ گاڑی میں رکھنے کے لیے آپ لائے تھے سو اس لیے ہم نے ای سی ای کی بک پہلی دفعہ لانچ کی زبردست کتاب ہے میں آپ نے دیکھی ہے پہلے بھی میں آپ کو بھی بھی دکھاتا ہوں ہم نے ہمیشہ ای سی ای کیا ہے ارلی چائلڈھوڈ ایڈکیشن ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جب بھی ہم کوئی فری چیز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بلکل بلو کولٹی ہو بلکل ایسی کولٹی ہو کہ بس وہ فری دے رہے ہیں تو بلکل ہی خراب چیز ہو آپ کو میں کولٹی دکھاتا ہوں جو اس طفعہ ہم نے ارلی چائلڈھوڈ ایڈکیشن کی کتاب دی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کتاب ہے پہلی دفعہ بچوں کو دی گئی ہے اور آپ دیکھنا کہ اس سے بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا اس میں ہر قسم کی چیز میں آپ کو دکھانا ہوں کہ اس قسم کی چیز ہے کھولی بھی ہے کہ نہیں یہ کتاب ہے کبھی ہم نے دیکھا کہ جی پبلک سکولز میں ایسی کتاب نہیں ہوں میں نے تو آج تک گورنمنٹ سکولز میں ایسی کتاب میں جاتے بھی نہیں دیکھی یہ بچوں کے لیے اس کے اندر آپ دیکھیں پوری بکس ہیں جو کہ اس کے اندر دس سے گیارہ ڈیفرنٹ کتابیں ہیں جو کہ بچوں کو آنی چاہیے یہ چیزیں ہیں جب وہ ایسی کی کلاس روم کے اندر ہیں اور اس میں سب سے زبردست چیز میں بتاؤں یہ دیکھیں آپ اس کتاب کو میں نے بالکل اس طرح کر دیا یہ بچوں کے لیے بنائیے کیونکہ بچے اس چیزوں کو خراب کرتے ہیں یہ پھٹتی نہیں ہے یہ میں نے کیا خراب یہ دیکھیں باپس کھول کے ویسی کی ویسی بک سو اس لیے نمبر ون کوالیٹی ہم نے اپنے بچوں کو دی اور نمبر ون چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ بیس چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد کرونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پڑھائی میں بہت حرج آ رہا ہے بچوں کے اور پھر ہم نے تعلیم گھر شروع کیا ٹی وی پہ صبح آٹھ بہی سے لے کے دو بجے تک اس پہ ون تھرو ایٹ کلاسز ون تھرو ایٹ کے ہم نے کیے لیکچرز بچوں کے لیے اس میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی اپنے بچوں کی ڈیفرنڈ ڈسٹرکس میں سے کہ وہ بیٹھے ٹی وی کے سامنے دیکھ رہے ہیں کیبل پہ ہمیں کیبل آپریٹرز نے آپ دیکھیں جب آپ کو اچھا کام کرنے جائے نا تو لوگ آپ کی مدد خود بخود کرتے ہیں کیبل آپریٹرز نے ہمیں فری چینل دیا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں کہ جی آپ ہمارے چینل پہ اس پہ کیبل نیٹورک پہ چلا رہے ہیں سو جب آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ کی نیئر ٹھیک ہو لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ کی درف سے سپورٹ آپ کو آتی ہیں سو اس لیے وہاں پہ ہم نے تعلیم گھر پھر چلائے اور آج کل بھی وہ چال رہے دی سکول اپگریڈیشن سکولز کی ہم نے اپگریڈیشن جو کی کوئی بھی یہ کر سکتا تھا بارہ سو سو تائیس سکول ہم نے اپگریڈ کیا فرم پرائیمری تو ایلیمنٹری ایلیمنٹری تو سیکنڈری سیکنڈری تو ہائر سیکنڈری آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کے بارے اپگریڈیشن کی کسی ایم پی اے کسی ایم اے کسی منسٹر سے نہیں پوچھا گیا کہ اس کے ہلکے کا سکول ہے یا نہیں ایک کال ہمارے آفیس سے کہیں نہیں گئی absolutely merit پہ کیا گیا بچے جو ہیں اگر وہ نون لیگ کے ہلکے میں ہوئے یا پیبلز پارٹی کے ہلکے میں ہوئے یا کسی اور پارٹی کے ہلکے اپگریڈ ہوئے وہ بچے ہمارے ہی ہیں وہ کسی اور کے بچے نہیں ہیں سب پریشان تھے کہ پوچھا نہیں بتایا نہیں کیونکہ ہم نے merit پہ کیا سب کچھ 1227 سکول merit پہ ہم نے اپگریڈ کی اس کی وجہ سے ایک لاکھ بچہ واپس سکولوں میں آئے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کیوں یہ کہاں سے ایک لاکھ بچہ واپس آئے یہ وہ بچے ہیں کیونکہ اگر پرائمری سکول ہے تو الیمنٹری قریب نہیں ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے جب آپ نے سکول اپگریڈ کیا بچے واپس آئے جہاں جہاں یہ اپگریڈ ہوئے ایک لاکھ سٹورنٹ پاپس سکول کے اندر آئے سو میرے خیال سے یہ اپسیلٹلی ڈان اور ہم انشاءاللہ سیکرٹی صاحب ہم ابھی اور بھی کرنے جا رہے ہیں آگے میرے خیال سے ایک اور اس کا سیکنڈ فیز جو ہے انشاءاللہ تالہ وہ ہم آپ کو ٹوئنڈی ون میں کر کے دکھائیں گے اس کے آگے چلتے ہیں اب سنگل نیشنل کریکلر ایک زبردست چیز ہے چونکہ پرائم نیسٹر کا آہ it was his vision and he wanted to do this from day one اس پہ بڑا کام کی ہے سب نے ملکے ہمارے دپارٹمنٹ نے سیکرٹری صاحب نے بہت کام کیا پوری ٹیم پی سی ٹی بی نے بہت کام کیا سب نے ملکے ساری ٹیم نے بہت کام کیا and ہم نے لسٹ ویک دس دن ہو گئے میرے خال سے لسٹ ویک کیابنٹ میٹنگ کے اندر وہ ہم نے اپروف کروایا ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں سب کی کلارٹی کے لیے یہ مت سمجھیں کہ سنگل نیشنل کریکلم کی وجہ سے سب ایک جیسی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے سب ایک جیسی کتابیں نہیں پڑھیں گے یہ ایک فریم ورک بنایا گیا فریم ورک کا مطلب ہے کہ یہ سرکل ہے نا یہ فریم ورک ہے اس سرکل کے اندر ساری کتابیں جو سکولوں میں پبلک یا پرائیوٹ میں مگر سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے فریم ورک کے اندر رہنا ہے پی سی ٹی بھی وہ کتابیں اپروف کرے گا اور سب نے اس کریکلم کے فریم ورک کے اندر رہنا ہے ہم نے ریلائز کیا ہے کہ دیکھیں کووڈ کی سیچویشن ابھی بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ہمارے ملک میں بہت بہتر حالات ہیں گورنمنٹ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے زبردست طریقے سے کیا باقی ملکوں کے حالات آپ کے سامنے کسی نے چھپائی نہیں ہوئے کہ جتنے یورپین کانٹریز آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ والا ملک جو ہے انڈیا اس کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں کتنے برے حالات ہیں سو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ تعالیٰ انصاف اکیڈمی کے نام سے ایک پلاتفارم ہم لے کر آ رہے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا بھی اس پہ کام ہو رہا ہے شروع ہونا ہے بھی اس پہ ڈسکشنز ہر قسم کی ڈسکشنز پہ ہو رہی ہے اس وقت تو میک دی بیس تینگ فر آر چلڑن نومی دسویں یارمی بارمی کے لیے دیجٹل پلاتفارمز پہ جانا پڑے گا کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں کوویڈ نائنٹین جیسی تو پڑھائی کا حر جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے اور سپیشلی ان کلاسز کے اندر جہاں پہ بورڈ کے اگزامز ہیں جہاں پہ کلاسز نائن، ٹین، ٹیلی، ٹویلتھ ہیں جہاں پہ بورڈ کے اگزامز بہت ہی زیادہ ان کا فیوچر اس پر ڈیپینڈ کرتا سو دوسری طرف میں یہ بھی سمجھنا ہوں کہ ایک تو وہ ضروری ہے دوسرا یہ جو اکیڈمی کلچر ہمارے ملک کے اندر بن گیا ہوا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی چیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹیچر صبح کہتا ہے میں نے پڑھانا نہیں ہے دوپیر کو اکیڈمی میں آ جانا میں وہاں پڑھا دوں اب ماں باپ صبح بھی فیزتیں سکولوں کی اور پھر شام کو وہ اکیڈمی کی بھی فیزتیں یہ انشاءاللہ تعالی دیکھنا آپ یہ فیوچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انصاف اکیڈمی کا یہ فیوچر ہے فیوچر کیوں ہے ہر کلاس کا لیکچر 9 through 12 موجود ہوگا میری کوشش یہ بھی ہے کہ لائیو لیکچرز بھی ہوں قویزز ہوں گے قویسچن بینکس ہوں گے بچہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ لیکچرز سن سکے گا کیونکہ اس وقت تو اکیڈمی جاتا ہے تو ایک دفعہ لیکچرز سنتا نہیں اس کے بعد دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا سنے سو دس دفعہ وہ دن میں لیکچرز دیکھ سکے گا دس دفعہ وہ قویزز کر سکے گا ڈیفرنٹ کوزز یہ فیوچر ہے گھر بیٹھ کر اپنے فون کے اوپر کر سکے گا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ یہ بالکل ایسی زبردست چیز ہوگی کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوگی اور یہ سارے پاکستان کے لیے ہوگی یہ وہ نہیں ہوگا کہ اس پر صرف یہ پنجاب کے لیے ہے یا پبلک سکولز کے لیے نہیں یہ سب کے لیے اکراس تا بورڈ ہوگی آپ دیکھیں سو انشاءاللہ تعالی اس پر ہماری پوری پوری اس وقت ٹیم میند کر رہی پھر ہم نے شروع کیا انصاف میل پروگرام سکولز بند ہو گئے مگر ہم نے دس سکولوں سے شروع کیا تھا ہم یہ سو سکولوں پہ جا رہے تھے اگین زیرو کاسٹ میں نے اس کا بل بنوایا تھا یہ بل بنتا تھا کہ اگر ہم خود دیں سب سکولوں میں اٹلیس پرائمری سکولز میں میرے خواہ سے بیس یا پچیس ارب روپے سال کا بنتا تھے مگر ہمارے پاس لوگ آئے جنہوں نے کہا ہے جی کہ ہم خود کر کے دیتے ہیں آپ کو اور انہوں نے بھی شروع کیا تھا ابھی دس سکولز تھے دس سے ہم سو سکولز پہ جا رہے تھے تو ابھی بھی دس سکولوں کے اندر دو ہزار بچوں کو ایک میل اڈے فری مل رہا تھا میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا سو میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو لوگ available ہیں جو کہ آپ کی مدد کریں گے آ کے کیونکہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی دونمری نہ آ رہی ہو کہ یہ نہ ہوگے کھانا آئے بچوں کے لیے اور وہاں سے حکومتی لوگ آ کے دے کے اٹھا کے لے جائیں حکومتی لوگ آ کے اپنے دفتروں کے لیے کھانا لے جائیں جو ہوتا رہا ہے پہلے یہاں پہ یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے سو اس لیے انصاف میل پروگرام is another success پروگرام مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت دور کی لیول پہ لے کے جانا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے سب کو بتاؤنا چاہیے تین سو ڈونر ٹوٹل چاہیے پورے پنجاب کے پرائیمری سکولز جو چھتیز دار سمتنگ ہیں تین سو بندے چاہیے تین سو بندے اگر سو سو سکول بھی لے لیتے ہیں تھوڑے اوپر نیچے بھی لے لیتے ہیں ہم یہ ہر بچے کو میل دے سکیں سو میری ریکویسٹ ہے کہ اور بھی جتنے لوگ ہیں جو اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز ہمارے آفیس سے مجھ سے کانٹیکٹ کریں پلیز اس لیے اس پہ میں آپ کو بس اب بتانا چاہتا تھا کہ دیزد اس میں ہماری پرابلمز جو جتنی ہمیں آئی ہیں اس سال ہم نے پرائیمری سکولز لاہور میں کھولنے تھے ایک سو وہ ہم نہیں کھول سکے ابھی کیونکہ ہم نے ایڈ دیئے اس کے لیسز سائن ہونے لگیں سکولز بند ہو گئے انشاءاللہ تلہ وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بلکل مگر کوویڈ نائنٹین کی بجرے سے ہم ان پرابلمز کے اندر ہیں پھر ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز جو ہمارے چل رہے تھے وہ کنسٹرکشن کے وہ بھی ڈیلے ہوئے ہزار سائنس لیب بن رہی ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلے ساٹھ سنبے دن میں ختم ہو جائیں گی دو ہزار کلاس روم جو کہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا میرے خالصے سیمٹی فائی پیسنٹ ان میں سے کمپلیٹ ہو بھی چکے ہیں ہزار کمپیوٹر لیبز ہیں سو ڈیفرنٹ چیزیں ہم کر رہے ہیں جو کہ ڈیلے آیا ہے بکاوز اف پینڈیمک مگر انشاءاللہ دیکھیں پوری کوشش ہماری اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بتا دیں اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے خیال سے آپ کو بھی میری پنچوالیٹی کا پتہ لگ چکا ہے کہ ٹائم پہ میں بھی ٹائم پہ موجود ہوتا ہوں آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا سو آپ کا شکریہ آنے کا ایک منٹ میں کر دیں افتاہ کر دوں پہلے پھر میں آپ کے سوال لے لکھوں ادھر سے لاؤنج ادھر سے کر یہ زبردست زبردست جو کہ ہر ایک کون کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا ان کو کسی دفتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہو زبردست بہت 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 بارک جی بتائیں دیکھیں علاقہ کون سا ہے جس کے اب بعد اکڑا دیکھیں سب سے بڑی چیز جو بچوں کے اس وقت سکول میں کمی کی ہوئی ہے نا وہ کرونا کی بیڈس ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح جب پہلے سکول بند ہوئے چھ مہینے کے لیے کافی بچے ڈراؤپ آؤٹ ہوئے کافی بچوں نے سکول جانا بھی بند کر لیے کیونکہ پیرنٹس نے بھی کافی نہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں سکول فی دینے کی ضرورت نہیں ہے میں دوسرے پرائیوٹ سکول کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ پہ بھی آگئے دوسری طرف گورنمنٹ سکول کے بچے جو تھے ان کے پیرنٹس نے کہا کہ کسی اور چکا اگر وہ ایج کے بچے ہیں جو کہیں پہ جا کے تھوڑا کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا بجائے کیونکہ سب کے اوپر فائنانشل اتنا برڈن آ گیا تھا پیرنٹس کی اوپر کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس وقت ہم کسی کام پہ لگا دیں زیادہ بہتر ہے پھر سکول کھولے بیچ میں دو مہینے کے لیے اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ایک تو ڈراؤپ آؤٹ ریٹ بڑھ گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے اب ہمیں پوری مہم ایک چلانی پڑ لی مگر وہ مہم جو ہے ہم ابھی تیار کر رہے ہیں مگر میں تب تک چلانے نہیں دوں گا جب تک ہمیں پتا نہیں ہوگا کلارٹی سے کہ جی اب سکول کھولے کیونکہ مہم چلانے کا فائدہ نہیں ہے اگر پتا ہے تین مینے بعد پھر سکول باندھو جانے یا دو مینے بعد پھر باندھو جانے جب تک وہ کلارٹی اور کانفرمیشن نہیں مجھے ہوگی میں تب تک وہ جو بچوں کو واپس سکول لانے والی ہے پوری مہم وہ تب تک نہیں چلاؤں گا مہم اس پہ تیاری ہم پوری کر رہے ہیں مہم سکول پر باندھو جانے والی ہے بلکہ کچھ بارٹیز میں جانا باب میں چار لاکھ لیکنی فائل بے میں چانے لیکنی فائل بے دیکھیں تو پہلی دفعہ میرے سامنے ایشو آیا ہے میرے پاس ابھی تب کوئی ٹیچر آیا نہیں ایشو لے کے آئی ویش کہ وہ آتے اور یہاں پہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ کہتا ہے ہاں جی میرے پاس کوئی آیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے مجھے بتا نہیں اسے چکا کوئی میرے پاس لے کے نہیں ایشو آیا جیسے کوئی ایشو یہ لے کر آئے گا اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اگر ان کے ساتھ یہ پرابلم میں ان کو کہیں ضرور میرے پاس ہے میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پلوٹس کا ایشو ٹیچرز کو آ رہا ہے پلیز ضرور میرے مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں سب کے پاس آ رہا ہوں کیا کرنے کا بچوں گیا کیا جائے گا نہیں کیسی بات کر رہے ہیں بچے تو ہمارے بچے ہیں میں کبھی بھی کچھ ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا نہیں کوئی کھلے گا نہیں ایس لانگ ایس گورنمنٹ نے چار تاریخ ہماری میٹنگ ہے منڈے کو مل کے سارے فیصلہ کریں گے اس پہ اور جو بھی پہلے کھولے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ایمپلیمنٹ کروائی ہے اور ہمیشہ ایمپلیمنٹ کروائی ہے وہ سیل کر دیا جاتے ہیں وہ کمان کا ایٹمہ سے کھا جاتی ہے بچے کھانی پکا جاتے ہیں وہ ایمپلیمنٹ کی کسیل کری تاہی ہے پیسا کھانی پتاہ سانگ چکھے لائے صورت ہوتے ہیں دو دون کا بریمٹ پاک جو ہے وہ بشان کر دیا جاتے ہیں ان کی سمید اسیل کرنی جاتے ہیں اور سکھاتا پر کر دیا جاتے ہیں ایک تو یہ چیز اور دو سا یہ ہے کہ ہمی ایسی ایو بریڈ فیصل جو پانچھو پندا iss یہ دونوں خبریں آپ کے پاس کنفرمڈ ہیں پھر میں بات کرتا ہوں گا آپ کے پاس کنفرمڈ نس بی کا فنڈ جو ہے وہ کافی جگہ جہاں تک میری خبر ہے میرے نہیں خیال سے کوئی خود برد ہوتا ہے کیونکہ خود برد ہونے کا مطلب ہے ان کو ہر چیز کی ریپورٹ دینی ہے اور ہر چیز انہوں نے واپس ڈپارٹمنٹ بھیجنی ہے پہلے ہی بڑے لیمیٹڈ پیسے ملتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اور سکولز کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا فنیچر چینج کر سکیں پینٹ کا کام کر سکیں اگر کوئی درجہ چہارم کے لوگ رکھنے ہیں وہ کر سکیں پہلے ہی ان کے پاس کافی پیسے نہیں ہیں تو جتنے لیمیٹڈ پیسے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں بلکل ڈیجیٹلائز کر دینا چاہیے تاکہ اس میں بھی ٹرانسپرنسی بلکل آ جائے گی کہ اگر جو چیز ہو رہی ہے سکول کا کوئی ایکسپینس بھی کیا ہے اس سب کے سامنے آ جائے گا اس کی ریسید ساتھ لگ جائے گی اس میں بھی ٹرانسپرنسی بھی کام کیا کر سکتے ہیں دوسری بات آپ کی یہ والی ٹویل فرن ٹوینی سیمن سکول کی سر ایسے نہیں کی بات کر رہے ہیں یہ اس کی کنڈیشن تھی کہ دو سال تک ان کو ہم اگزیسٹنگ ریسورس سے چلائیں گے دو سال کے بعد فیلانس دپارٹمنٹس کو پیسے دیتا دو سال کے بعد دیں گے آ رہا ہوں آپ کے پاس دیکھیں ایک سمری جو کہ اپروف ہو گئی ہے جو انڈیپرنٹ ہائرنگ والی ہے ابھی کہ نہیں ہوئی ہے دیکھیں ہم سب سے پہلی چیز جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ہارڈ ایریا ہے اور جہاں پر ٹیچیز رہتے نہیں ہیں اور جہاں سے ٹیچیز چلے جاتے ہیں لوکل ہائرنگ پر ہم جا رہے ہیں لوکل وہاں پر ٹیچر ہائر ہوگا پرائیمری سکول پڑھانے کے لیے اس کو ایفیسی ہونی ضروری ہے اور میٹرک پڑھانے کے لیے اس کا بی اے ہونا ضروری ہے وہاں سے یہ پرابلم حل ہو جائے گی یہ پہلے بھی کر سکتے تھے کہ نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں کیا کسی نے کہ وہی پہ کانٹریکٹ پر ہائر ہوں گے جن کو کبھی پرمنٹ نہیں کیا جائے گا یہ پرمنٹ بڑا رستہ جو نہیں میں بند کرنے لگوں کیونکہ بہت بڑا بوجھ ہے پینشن کا گورمنٹ کے اوپر سو لوکل ہائرنگ ہوگی نہ ٹرانسفر کا ایشی ہوگا نہ کچھ اور ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ ٹیچرز وہی پر لوکل ہائر ہوں گے دوسرا آپ کا میں جو دو پارٹس میں یہ آنسر دے رہا ہوں کہ اب ہمیں ٹیچر ہائرنگ کی طرف جانا پڑے گا اور اس کے لئے میں نے سی ایم کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سارا ڈسکس کرنا ہے کہ کتنی ہائرنگ ہم نے کرنی ہے مجھے پتہ ہے سیمیڈی تھاؤزن ٹیچرز کی ضرورت ہے مگر میرے خیال سے ایکچوالیڈی کو سیمیڈی تھاؤزن کی نہیں کچھ ریشنلائزیشن کے ساتھ بھی اوپر نہیں چھے ہو سکتے ہیں سو ایک دم سارے نہیں ہوں گے مگر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہائرنگ کا انشاءاللہ مگر اس کے لئے میں نے ساکتے ہیں دیکھیں میں ایک تو آپ کو چیز بتاؤں کہ جو ہمارے سکولز پہ کام ہو رہا تھا ہم نے وہ موڈل سکول نیا سکول نہیں بنانا تھا ہم پرانے سکولوں کو صرف اپگریڈ کر رہے تھے کہ ان کا فنیچر ان کا پینٹ ان کی باقی چیزیں اور وہ بھی کافی پیسے نہیں تھے کیونکہ آپ نے دیکھا کرونا کی ویسے ایک دم پرائیسز میں بھی ہائی کہا گئی چیزوں کی تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کیونکہ ہم نے میرے خیال سے چالیس یا پچاس لاکھ روپے پر سکول رکھا ہوا تھا جب وہ آپ جا کے گرمنٹ سکول کا جب ہائی سیکنڈری سکول دیکھتے ہیں اس کی اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے تو اس وقت پھر وہ پرائیس ہائی کا ہی بیچ میں جتنا ہم کر سکیں وہ کر رہے ہیں ان سکولز کے اندر اور وہ بھی انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں ختم ہو جائے گا دوسری چیز سکول کھلنے کا جو ہے دیکھیں اس پہ آپ کو میرا سکولز پتا ہے کہ کیا ہے میں تو سکول کھولنا چاہتا ہوں پرابلمز ہیں ابھیسٹی آپ کے سامنے ہیں مگر باقی چیزیں بھی بند کرنی پڑیں گی ایک دو پارکس تو بند کرنے پڑیں گے پکے پکے میں نے جتنے پارکس بھرے میں دیکھے نا پارکس بند کرنے پڑیں گے اور اٹھارہ سال سے چھوٹا بچا مال میں نہیں جا سکتا میں چار کی میٹنگ کا انتظار کروں انشاءاللہ چار کی میٹنگ میں پوری پوری ڈسکشن ہوگی اس کے لئے ہم نے پوائنٹس تیار کیا دیکھیں یہ اب کیونکہ روز ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں آپ کے سامنے بھی چل رہے ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ ہے نہیں کیونکہ آپ بھی ہسپیل جا کے چیک کر سکتے ہیں میں بھی ہسپیل جا کے چیک کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ بچوں کا نقصان ہو گیا بچوں کا میرے خواہل سے دیکھیں صرف بچوں کا نقصان نہیں ہوا اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو اتنی دنیا کے میسیج آتے ہیں اور ان لوگ کے آتے ہیں کہ ان کے پانچ ہزار سے کم فیس والے سکول اتنے لوگ وہ سکول بند ہو جائیں گے آپ دیکھنا کہ یہ کرونا کی ری پرکاشنز جو ہے نا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا نہ اکنومکل ہی پتا ہے نہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی کسی وہ کچھ پتا نہیں یہ آپ کو اگلے دو تین سال میں پتا لگے گا کہ کیا ری پرکاشن ان چیزوں کی ہوئی ہے ایک سکتے ہیں میں آپ کو پسا ہوں یہ جو آنلائن نائمت سسٹم ہے اس سے پہلے پرانسپر پیچر کو ترانسپرٹ ہے ان لائن سسٹم پڑا ہے بہت سارے ٹائم پر ہی ہم نے حاضر کیا چلتا نہیں ہے تو میں نے پتا کرویا وہ پیادئے سسٹم میں آرارا تھا اگر یہ سسٹم آگر آتے ہیں تو اس میں جو ایلنم ہے وہ بھی دول کرنے کی بنوش کیا ہے جو اپنے کی ترانسپرٹ کیا ہے جو اپائیمنٹ ہے پیچر کی اپائیمنٹ ہے یہ ٹرانسپر کے اندر جب ہم نے کیا تھا اتنا بڑا سسٹم تھا اس میں پرابلمز تھی شروع میں آخری پرابلمز ہم نے میرے خواہد سے دس یا بارہ تھی تقریبا بلکل وہ ٹویک کرنے والی بلکل ہلکی چھوٹی چھوٹی اب کوئی پرابلم نہیں ہے ایب سیلوٹلی وہ سسٹم سمودھ نہیں چالتا نہیں وہ تو اب بین ہے ٹرانسپر میں تو بین ہے وہ صرف سمر میں کھلتا ہے اس طرح سارے ٹیچرز اگر موو کرتے ہیں تو بچوں کا کتنا نقصان ہو جائے سر سمری اس پہ ہم نے چلائی بھی ہے سکول ہیڈز کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں اگر ہیڈ ٹھیک ہے تو سکول ٹھیک ہے میری یہ پہلے دن سے اس بات پہ تھی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کرانی ہو یہ حکومت میں آپ کو پتا لگتا ہے کہ کتنا زور لگانا پڑتا ہے کیونکہ لوگ چینج نہیں چاہتے میں آپ کو ایک چیز بتاؤ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ چیزوں کو بدلا جائے کیونکہ شاید ان کو زیادہ کام کرنا پڑے شاید ان کو کم کام کرنا پڑے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شاید کم کام کرنا پڑے اب یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی ویسے دپارٹمنٹ لوگوں کو کم کام کرنا پڑے گا میں ان کو نہیں یہ بات سمجھ جا رہی مگر چینج کی طرف جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا وہ دس سال سے جو آفس میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہاں میں اسی طرح چلتا رہوں جس طرح میں چل رہا ہوں اور جس طرح جو میرا سسٹم ہے مجھے پتا ہے کوئی اس میں وہ چینج نہیں چاہتے سو اس لیے ہر چینج کیلئے ہمیں پوری جان رہنا ہے جی ہاں ان ریلیم ہوگا برکتا